اب بات کرتے ہیں لدھیانہ میں ہوئے بلاسٹ کی بلاسٹ کوئی کوئی بندہ اور ہونی کار کے کیا ہے جی میں جی میں الیکشن نیڑے آ رہا ہے دیش برو دی صوبہ برو دی تاکتہ بلو ایسے نا دیا تک نے ہونیاں حرکتہ کیتیا جا رہی ہیں پنجاب کے لدھیانہ کوٹ کامپلیکس میں بلاسٹ کی خبر آئی اس دھماکے میں ایک وقتی کی فیلال موت کی خبر ہے جبکہ دو لوگ خائل ہوئے ہیں کوٹ کامپلیکس سے دوسری منزل پر یہ دھماکہ ہوا تھا اسے محول بگاڑنی کے ایک ساجش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے موکر منتری چنیس تھی کا جائزہ لینے کے لیے لدھیانہ پہنچ رہے ہیں پنجاب کے جانچ کے لیے نای کی ٹیم بھی موقع پر پہنچے گی جس وقت دھماکہ ہوا امارت میں کافی سارے لوگ تھے کیونکہ یہ نیال ہے کیونکہ یہ کوٹ پریسر ہے لدھیانہ زلا کوٹ پریسر ہے تو کافی سارے لوگ تھے وکیل موجود تھے جرجس تھے اور کامکہ جیسے چلتا ہے دنچریا کا کامکہ چل رہا تھا دوسری منزل پر یہ دھماکہ ہوا ہے کامکہ جی دن ہونے کی وجہ سے کافی لوگ تھے اور افرات افری مجھ گئی اس بیچ مکہ منتری نے کہا کہ راجے میں محول بگاڑنی کی ساجش چل رہی ہے پہلے بے عدبی اور اب بلاسٹ اس کے ذریعے پنجاب کا محول بگاڑنی کی ساجش کی جا رہی ہے سی ایم چنینے کا کہ وہ اس گھٹا کی تیہ تک جائیں گے تمام ادکاریوں سے وہ بات کر رہے ہیں اور خود گھٹا والی جگہ پر جائیں گے خود وہ لدھیانہ جائیں گے ایک ویکتی کی فلال اس میں موت کی خبر ہے مکہ منتری کا کہنا ہے کہ جو دیش بیلودھی طاقتیں ہیں وہ اس میں انوال ہو سکتی ہیں کیونکہ کافی دنوں سے اس بات کی آشنگ کا تھی چنانوں سے پہلے پنجاب کا محول بگاڑنی کی ایک ساجش ہو سکتی ہے چنانوں سے پہلے محول بگاڑنی کی ساجش کے روپ میں اسے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب میں بہت ہی جلد چنانوں ہونا ہے حالانکہ کیپٹن امریندر سنگھ جس وقت راجنی تک تنہ تنیمہ پر ہوئی تھی راجنی تک تنہ ہوئی تھی اس وقت بھی کیپٹن امریندر سنگھ نے چیتایا تھا کہ پنجاب کو بلکل بھی لائٹلی جو ہے سرکشہ جنسیوں کے دوارہ نہیں لینا چاہیے اور جو سرکارے ہیں ان کو فلال پنجاب کی سیکیورٹی پر انٹیلیجنس پر ہی دھیان دینا چاہیے ڈیانے کے ایک بلاسٹ ہو گیا ہے اے سے کر کے میں میٹنگ نو چھتی سمیٹ کے سدھا لو دے آنے جا رہے ہیں موقع دے جائجا لما گا جی میں جی میں الیکشن نیڑے آ رہے ہیں کوش دیش بروڈی سوبہ بروڈی تاکتہ بلو اے سنا دیاں کنے اونیاں حرکتہ کیتیا جا رہی ہیں او دے باہتے سرکار بھی سچیتا ہے تے لوکانو بھی سچیت رہنا چاہید ہے اے جیڑی جیڑی بے آدھ بھی دے کوشش کیتی گئی نئی سفل ہوئے خونے ہیں بلاسٹ کیتا گیا اے ساریاں چونہ دے مدے نجر کس ایجنسیاں بلوں کوشش کیتیا جا رہی ہیں اے ایسی کسے بھی کسے بھی دوشی نو بکشا گے نہیں اے سڈی پلاسٹ انفرمیشن میں موقع دے جا کے لما گا ہون میں اتھی جا رہے ہیں آ کے تھا موقع پنتر نے نکا کہ میں وہیں پر جا رہا ہوں لدھیانیا بلاسٹ میں ایجنسیوں کو سچیت کر دیا گیا ہے کسی طریقے کا پینک نہ ہو لیکن ظاہر سے بات ہے ان خبروں سے اور اس طرح کی خبر سے پینک ضرور پھیلتا ہے اور فیلال جتنی جلدی ہو سکے اس دھماکے کے کارن کا خلاصہ ہونا چاہیے اور اس سے پہلے بیعت بھی اور اس کے بعد یہ بلاسٹ پنجاب کا محول کیا بگاڑنے کے ساجش ہے کیا کہنا نفجو سن سے دکھائی سنتے ہیں بڑی مند پاکی ترکٹنا ہوئی ہے یہ سیریز آف ایونٹس ایک سیریز آف ایونٹس ہے جڑی پنجاب دے بیچ سیم پھلان دے لیکی تھی جا رہی ہے یہ الیکشنا دے کھوڑا کئی کیوں ہندہ ہے یہ پونے پانچ سال لنگن تو باہد ہی کیوں ہندہ ہے تے ایک خاص کمیونٹی نو ڈراؤن دے لیکی ہندہ ہے تے جڑے لوگ پہلا پنجاب نو بیچ دے رہے اور گروی رکھ دے رہے آپ دی جان بجان نو پنجاب دے حق پھرکا پرستاکتا نو دندے رہے میں انہوں کینا چاہونا کہ ایس طرح سہم فلا کے تسی موٹا دی راج دی تیزے لائٹ پولرائزیشن نہیں کر سکوں گے پنجاب ایک ہے ایک سی ایک رہو گا تو وہیں بی جے پی کے راشتری محسسچیو ترونچوک نے کھایا کہ جو لوگ باجوا کو گلے لگاتے ہیں امبران کو دوست کہتے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ پنجاب بارڈر سٹیٹ ہے بات کرتے ہیں بی جے پی کے راشتری محسسچیو ترونچوک جی سے ترون جی آپ بھی پنجاب سے آتے ہیں اور پنجاب میں جیس طرح سے لودھیانا میں بلاسٹ ہوا ہے کیا کہیں گے وہاں حالانکہ وہاں پر مکھے منتری وہاں گیا ہیں روانہ ہوئے لیکن بلاسٹ ہوا ہے کچھ موتوں کی بھی خبر آ رہی ہے کچھ گھائے لوگ کی بھی خبر آ رہی ہے بہت دکھت ہے بہت دکھت ہے اور پنجاب ایک بارڈر سٹیٹ ہے اور ایسی بارڈر جس کے ایک طرف پاکستان بیٹھا ہے اور کافی دیر سے اس کی نیوز بھی آ رہی تھی اور کافی دیر سے انپوٹ بھی تھے پنجاب سرکار کو زیادہ سترک اور سجک رہنا پڑے گا پنجاب کے محول کو کسی بھی صورت میں بگڑنے نہیں دینا ہے اور میری نیویدن ہے مکہ منتری جی سے کہ ہمیں دیش کی آنترک سرکشہ جو کی پنجاب اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے سجکتہ کے ساتھ سترکتہ کے ساتھ اور بینا کچھ چھپائے پربند کرنے چاہیے اور جو لوگ پاکستان میں بیٹھے حکمران کو اپنا بھائی کہتے ہیں دوست کہتے ہیں امن کا مسیحہ کہتے ہیں میں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ پنجاب کی شانتی کو گرہن مت لگنے دیجئے پنجاب کی شانتی کسی کی دوستی کی بہنٹ مت چڑھ جا ملو دھیانا کی پولیس کمیشنر جی پی ایس پھولر نے اس بارے میں جانکاری تھی تقریباً سبا بارہ مجھ دی گال ہے کوٹ کمپلیکس لدے آنے دے پھر سیکنڈ فلور دے جیڑا پبلک ٹوائلٹ ہے وہ دے چک تباک کے دیواز آئی سی گی اور امیجیٹلی اسی سارے سینر افسر اسی راش کیتے موقع تے تے او دے چک گال جیڑی پرلیمنی انویسٹیگیشن چاہیی کہ یہ تا کارن نہیں پتا لگ سکے کیونکہ امیجیٹلی مشکل ہو جاندہ کہ کسی کنکلوزن تے پہنچنا پر ایک جیڑا سسپیکٹ ہے جیڑا بندہ جیڑی باڈی ہوتھے ملی ہے انہوں ایڈینٹیفائی کرنے دی کوش کر رہے ہیں اور لگ رہے ہیں کہ وہ دے ایک اوڑی ایمپیکٹ سی گا یا ایکسپلوسیف دا یا وہ بہت نیڑے سی یا وہ کیری کر رہے ہیں یہ پرلیمنی ری گال ہے انہوں کو کنفرم نہیں کہہ سکتے تے باقی چیار جیڑے انجیڈ ہے وہ سارے آؤٹ آف گینچے رہے انہوں نے ایمیج ایڈ کیا سی ہسپیٹلائز کروا دیتا سی دیار اوکے ہر یہ دیواراں گریئے چاہتے وہ تھے بندے کے اندے کپڑے یہ کپڑے میں کہے کپڑے نہیں میں جو کپڑے اتارے تو تھے ڈیڈ بڑی پہیا انہوں نے یہ نہیں پتا دوجی منجل دوجی منجل باثروم دے کون باثروم دے بیچ اے ادی پڑنے کے انٹری کال لیا ہے اور ساری آؤٹا اے بلاسٹ ہے کوئی بندہ ہونی کر کے گیا وہیں پنجاب کے پورسی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے دھماکے پر افسوس جتایا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ لدھیانہ کورٹ پر اس سر میں ویسپورٹ کی بات میں نے سنیے اور یہ وچلت کرنے والی خبر ہے دو لوگوں کی موت کی خبر سن کر دکھ ہوا ہے اور گھائلوں کو ٹھیک ہونے کی انہوں نے پراتھنا کی کیپٹن امریندر سنگھ نے کائے کی پنجاب پولس کو اس معاملے میں تہہ تک جانا چاہیے حالکہ انٹیلیجنس کی ریپورٹ بھی تھی اس طرح کی کئی ریپورٹ لگاتار آ رہی تھی کہ ایک بار پھر سے چناووں سے پہلے پنجاب میں محول بگاڑنے کی شرارتی تب تو کوشش کر سکتے ہیں کچھ ایسی پنجاب ویرودی طاقتیں جو کوشش کر سکتے ہیں یہ اس بلاسٹ سائٹ کی تصویر ہے جہاں پر بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد دیوار گر گئی اوپر کی چھت گری اور ایک موت کی خبر ہے اور کچھ لوگوں کے غائل ہونے کی خبر ہے جن کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے موسیقی 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 موسیقی